اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ابراہیم کو چند باتوں سے آزمایا وَإِذِبْتَلَىٰ اِبْرَاہِمَ رَبُّهُ بِقَلِمَاتِ چند باتوں سے آزمایا دنیا والوں کا امتحان چھوٹا موتا ہوا کرتا ہے ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان کوئی معمولی نہیں تھا میرا اور آپ کا آج کے دن میں ایک جانور کو زباہ کر دینا یہ بہت آسان ہے لیکن ابراہیم خلیل اللہ کی سنت پر اترنا بہت مشکل ہے حضرتِ ابراہیم کا جو ابتلاہ جو آزمائش سب سے پہلا ابتلاہ اور امتحان تو یہ ہوا کہ آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ گھر سراسر بدپرستی کا مقام تھا بدھ گھر تھا تیرت تھا جس میں عبادت کی جاتی تھی بدھ بنائے جاتی تھی اور ابراہیم دیکھ رہے تھے کہ میرا باپ بت بنا رہا ہے مجھاور ہے بتوں کا اور حدیعہ اور تحائیب آرہیں ابراہیم بھی یہ کر سکتے تھے کہ جیسے میرے باپ کو ان بتوں کے نام پر بہت سارے ہدایہ اور تحائیب مر رہے ہیں میں بھی اگر میرے باپ کا نائب بنوں گا ہر بیتے کو اپنے باپ کے نائب بننے کی تمنا ہوتی ہے اور ہر بیتہ یہ تمنا کرتا ہے کہ جیسے میرے باپ کی یہ انکم ہے بٹ کے نام پر مجھاوری کے نام پر میں بھی اس کا مجھاور بنوں اور میں بھی اس کا عبادت کرنے والا بنوں تو میرے پاس بھی اسی طرح کی آمد نہیں ہوگی یہ ابراہیم سوچ سکتے تھے ہر بچے کی یہ سوچ ہوا کرتی ہے لیکن ابراہیم خلیر اللہ علیہ السلام نے اس کام کے بجائے اور اس سوچ کے بجائے جو سوچ رکھی ہے وہ سوچ یہ تھی کہ اے میرے باپ آپ جس کے عبادت کر رہے ہیں وہ سراسر اللہ کے خلاف ہیں یہ ہمارا مالک نہیں ہو سکتا ہے جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو اور جس کے سامنے آپ سجدے کر رہے ہو قطعن اس کی عزاجت ابباجی آپ کو نہیں ہو سکتی اور بار بار کی تبلیغ کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ میں قطعن شرک نہیں کروں گا بلکہ وینی من المسلمین میں سچا مسلمان بن کر کے زندگی گزاروں گا پہلا امتحان یہ آیا کہ باپ نے گھر سے نکال دیا دس امتحان ہوئے ابراہیم کے آج کوئی اپنے گھر میں اپنے باپ کے خلاف بول کے تو دیکھ لیں خلاف شریعت اگر کام ہو رہا ہے تو آپ اپنے والد کو کہہ کے تو دیکھ لیں کہ تم خلاف شریعت کام کر رہے ہو آج امی کو بتا کر کے تو دیکھ لیں کہ آپ خلاف شریعت کام کر رہے ہو بولنا ہے ورنہ وہ قربانیاں جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دی آپ نے اس وقت راستہ اختیار فرمایا فلسطین کا اور فلسطین آپ کا شریعت لے گئے کوئی ٹھکانہ نہیں پورا ماحول پت پرستی میں دوبا ہوا ہے سارا ماحول کسی جگہ آپ کو پناہ ملنے والا کوئی آدمی نظر نہیں آتا جو آپ کا تعاون کرتا ہو دوسرے نمبر پر جس جگہ ہیں وہ بادشاہ بھی آپ کا دشمن بنا جسے نمرود کہا جاتا ہے میں اشارات کر دوں یہ وقت نہیں ہے اس تفصیل کا میں اشارات کر دوں وہ بادشاہ بھی مت پرستے ہیں آپ نے اس کے خلافی آواز اٹھائی اور اس کے سامنے دلیل یہ دی کہ میرا اللہ اختاب کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو رب ہے تو اللہ ہے تو اختاب کو مغرب سے نکال کر بتا دے وہ کیا جواب دے سکتا تھا وہ حق کا وقع ہو گیا اس کے بسکا نہیں تھا کہ وہ آفتاب کو مغرب سے نکال دے بلاخر بادشاہ نے وہ آنکھ جلائی ہے دنیا جانتی ہے کہ جو آنکھ جلائی ہے اس آق کا عالم یہ تھا اس آق کا عالم یہ تھا کہ پرندہ اوپر سے گزرتا تھا وہ بھی جل کر اندر گر جائے کرتا تھا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ آق کتنی خطرناک ہوگی جس سے متعلق لکھا ہے کہ صرف دیر مہینے تک لکریہ جمع کی گئے اور جمع کرنے والوں کی تعداد ہزار آدمیوں سے زیادہ ہے آپ اندازہ لگائیں ہزار آدمیوں سے زیادہ ایک مہینے تک لکریہ جمع کر رہے ہو اندازہ لگائیں کہ کتنی لکریہ ہوگی حضرت کو اندر میں دالنے کے لیے قریب جانے کی حمت نہیں حضرت کو ایک گوفن کے اندر رکھ کر کے اندر میں ڈالا گیا سب سے پہلے کپڑے اللہ کے خاطر جس کے اتارے گئے وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں کپڑے اتار کر آپ کو اندر میں ڈالا گیا ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے لوگ اللہ کے سامنے ننگے بدن ننگے پاؤں اور بغیر خطنہ کے آئیں گے جیسے پہدا ہوئے تھے کما بدعنا اول خلق نعیدو کما بدعنا اول خلق نعیدو فرمایا ہم دوبارہ اس طرح لائیں گے جیسے ہم نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا تھا تم بغیر کپڑوں کے آئیں گے اس لئے کہ دنیا میں بغیر کپڑوں کے آئے تھے تم بغیر چپل کے آوگے اس لئے کہ دنیا میں بغیر چپل کے آئے تھے تم بغیر خطنہ کے آوگے اس لئے کہ بغیر خطنہ کے تم دنیا میں آئیں گے آئے تھے پر اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی چمری کو بھی دوبارہ قیامت کے دن لوٹا دے گا جو کھٹنے کی شکل میں ہمارے بدن سے کات کر پھینک دی گئی تھی جس کا کسی کو پتا نہیں تھا حتیٰ کہ کاتنے والے کو بھی پتا نہیں تھا اللہ اس کو بھی لوٹا کر اپنے بندوں کو یہ کہے گا اوہ میرے بندوں میں اتنا قادر مطلق ہوں کہ جس چمری کا پتا تم کو نہیں تھا جب اس کو میں نے لوٹا دیا تو تیری پچھلی زندگی کو حاضر کرنا تو میرے لئے بہت آسان ہے میرا ہر عمل میرا ہر قول میری ہر بات صبح سام جو کچھ میں بول رہا ہوں سب اللہ کے پاس حاضر ہونے والا ہے میرا بولنا میرا بیٹھنا میرا خلوتوں میں مجلس کرنا یا میرا گناہ کا کام کرنا یا میں جس انداز سے کر رہا ہوں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہواوں میں ار گیا اللہ کہتا ہے ہوا میں ارنے والی اس میں سے کوئی چیز نہیں ہے یہ ساری ہمارے پاس محفوظ ہیں لا یغادر سغیرتوں ولا قبیرتن الا احساہا فرمایا کوئی چھوٹا عمل کوئی بڑا عمل ایسا نہیں ہوگا جو ہمارے پاس محفوظ نہ ہو اللہ مزرکانی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے اللہ مزرکانی برماتے ہیں کہ ایک مرہومہ عورت کو کچھ عورتیں غسل دے رہی تھی اور غسل دیتے دیتے ایک عورت کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ یہ عورت فلا مرد کے ساتھ تھی اور جس وقت وہ یہ بات بور رہی تھی اس کا ہاتھ غسل دیتے ہوئے مرہومہ کی ران پر تھا جیسے ہی یہ بات بولی ہے زرکانی برماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ وہی چپک گیا مرہومہ کے بدن کے ساتھ اس کا ہاتھ چپک گیا اب اتنے کا نام نہیں لے رہا ہے بہت سارے علماء کو بلایا گیا لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے کہ کیا کیا جائے کسی نے کہا ہاتھ کات دو کسی نے کہا مرہومہ کا اتنا گوشت کات دو لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے لوگوں نے بتایا کہ حضرت الامام مالک رحمت اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا جائیں امام مالک ابن آنس امام دار الحجرت وہاں موجود تھے حضرت کو یہ مسئلہ جب پیش کیا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ میں خود آتا ہوں وہاں حضرت تشریف لے گئے ورائے پردہ کھرے ہو کر پردے کے پیچھے کھرے ہو کر حضرت نے پیچھے سے فرمایا بہن جب تم گسل دے رہی تھی تو اس عورت سے متعلق کو سوچا تھا تم نے فرمایا اللہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اور فلا مرد کے ساتھ ہیں فرمایا اچھا تو تمہارے پاس اس کے چار گواہ تھے شریعت تو چار گواہ مانگتی ہے کسی پر الزام لگانے کے لئے شریعت میں چار گواہ چاہیے ہم جو آنن فانن کسی سے متعلق کوئی بات کہہ دیتے سران اس کے کوئی عزاجت نہیں ہے فرمایا چار گواہ ہیں تمہارے پاس فرمایا اللہ فرمایا تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا فرمایا اللہ تو پھر کیسے تم نے ایک بات کہہ دی فرمایا لوگ کہتے تھے میں نے بھی کہہ دی حضرت نے فرمایا اس کا ہاتھ اس وقت تک نہیں اٹھ سکتا ہے جب تک کہ الزام کی سزا اس پر جاری نہ کی جائے اور الزام کی سزا شریعت نے اسی کورے رکھی ہے اب جو مارنا شروع ہوا ان اسی کورے مارے گئے پھر بھی ہاتھ نہیں اٹھا جب ان اسیوہ کولہ مارا گیا تب جا کر کہ اس کا ہاتھ اٹھا امام مالک فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم کسی پر بلا وجہ الزام نہ رکھو خصوصا یہ تو مرہومہ ہے جو تمہاری کوئی اب گیبت کرنے والی نہیں ہے اس کی زبان تو بن ہو چکی بہرحال میرا اور آپ کا حرامل اللہ کے وہاں محفوظ ہیں ہمیں سوچ سمجھ کر اپنی زبان کو استعمال کرنا چاہیے اپنے بدن کو استعمال کرنا چاہیے تو نمرود نے آپ کو آگ میں دالا حضرت فرماتے ہیں بلکل برہنا ہے اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سارے لوگ بغیر کپروں کے بغیر چپل کے اور اس کے ساتھ ساتھ بغیر ختمہ کے اللہ کے سامنے آئیں گے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اول من قسل اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اللہ جن کو کپرے پہنائے گا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہوں گے اس لئے کہ اللہ کے خاطر سب سے پہلے آپ ہی کے کپرے اتارے گئے تیسرا امتحان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بری تمناہیں تھی آپ کو کہ میری اولاد ہو جائیں نبی سال کے آپ کی عمر ہو چکی ہے اور اللہ نے آپ کو ایک بیتہ عطا کیا جس کا نام اسماعیل ہے بری تمناہوں کے بعد بری عرضوں کے بعد اللہ نے یہ سوغات عطا کی اور یہ بیتہ عطا کیا ابھی بیتہ چھوتا ہی ہے کہ اللہ کا حکم ملتا ہے اے ابراہیم اگر تم میرے خلیل ہو خلیل کس کو کہتے ہیں خلیل کا معنی ہوتا ہے وسط دل دل کے بیچ میں جس کی محبت خلیل کا معنی دل کے بیچ میں جو محبت ہوتی ہے اسے خلیل کہا جاتا ہے ایک شاعر ہے متنبی جس کی کتاب ہمارے مدرسوں میں پر آئی جاتی ہے جو بہت بڑا عدیب گزرا ہے جو اپنے شہر میں یوں کہہ رہا ہے کہ سب کی محبت جو ہے وہ میرے دل کے اطراف میں ہوا کرتی ہے اور میری محبوبہ کی محبت میرے دل کے بیچ میں ہوا کرتی ہے اس نے وہاں خلیل کا لفظ استعمال کیا ہے تو خلیل کہتے ہیں جو بیچ دل کے اندر محبت ہو اسی لئے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لَوِتْتَخَدْتُ خَلِيلًا لَتْتَخَدْتُ عَبَا بَقْرٍ خَلِيلًا اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا جگری دوست بناتا دل کے بیچ میں اگر کسی کو محبت دیتا تو میرے ابو بقر کو بناتا لیکن چونکہ میں اپنے دل میں اللہ کو جگہ دے چکا ہوں اس لئے کوئی اور میرے دل میں نہیں آسکتا ہاں ابو بقر میرے دینی بھائی ہے تو خلیل کا معنی ہوتا ہے بیچ دل کے اندر جس کی محبت اتر جائیں اسے خلیل کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تیسرا امتحان عقل و تابیتہ ہے نوائی کا لڑکا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی تمناوں کے بعد اور بڑی دعاوں کے بعد نوے سال کے عمر میں اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی آپ کسی اولاد سے متعلقیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کو میدان میں چھوڑ دو محاضرہ اور اسماعیل دونوں کو اس میدان میں چھوڑا جاتا ہے جہاں کوئی چیز نہیں ہے سایہ نام کی کوئی چیز نہیں کھانے کی کوئی چیز نہیں ایک ویران میدان پرہ ہوا ہے یہی جو اب احباد ہو چکا ہے اور جس کو ہم مکہ کہتا ہے اور جس کو ہم بکہ کہتے ہیں انہا اول بیت وضیہ للناس لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَقًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ یہ وہ سب سے پہلا مکان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تعمیر کروایا تھا اسی جگہ پر ان کو چھروائی گیا آپ اندازہ لگائیں خلیل عراق میں ہے اور عراق سے ان کو چھروائی گیا حجاز میں یعنی مکہ میں عراق سے مکہ کی مسافت تین ہزار مل کی مسافت ہے اتنے دور ان کو دلوا دیا گیا اور میرا عالم کیا ہے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی حاضرہ دورنے لگی کسی چیز کا وجود نہیں ہے معصوم اولاد ہیں ساتھ میں تسلی دینے والا کوئی فرد نہیں ہے ایسے موقع پر اللہ پانی کا عبشار کھول دیتا ہے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیتا ہے اس پانی کو کہا جاتا ہے مائے زمزم یعنی زمزم کا پانی جو دنیا میں سب سے افزل پانی ہے اور جنت کے پانی سے بھی اس کو افزل قرار دیا گیا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا جب شک کے صدر ہوا آپ کے سینے مبارک کو چیر کر کھولا گیا اور دھویا گیا تو اس وقت برطن تو استعمال کیے گئے جنت کے لیکن پانی استعمال کیا گیا زمزم کا ملوم ہوتا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ انتہائی افزل پانی ہے یہ پانی برکت ہے حضرت اسماعی علیہ السلام اور حضرت حاضر علیہ السلام کی یہ تیسری قربانی تھی جس میں یوں کہا گیا کہ اپنے بیتے کو وہاں چھوڑ دیجئے اس کے بعد ایک بڑی قربانی پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بیتا کچھ برا ہو رہا ہے انگلی پکر کے چر رہا ہے اپنے باپ کی سہارا زندگی کا ہے برہاپی کی لکری ہے اور اس موقع پر اللہ یہ کہہ رہا ہے اے میرے ابراہیم آپ اپنے بیتے کو زباہ کر دیجئے میرے راستے میں تین دن تک مسلسل یہ خواب دیکھتے رہے تیسرے دن واضح ہو گیا اللہ بیتے ہی کو مانگ رہا ہے اپنے بیتے سے مشورہ فرما رہا ہے یا بطی فلماتو یا بلی یا اے بیتے میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے زباہ کر رہا ہوں یاد رکھو نبی کا خواب وہی ہوتا ہے نبی کا خواب میرے اور آپ کا خواب وہی نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا اور فلاہ امت کا خواب وہی نہیں ہے ہاں کسی نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اس نے نبی ہی کو دیکھا اس میں کوئی شک نہیں کوئی اس کے اندر شک نہیں ہے اس نے نبی ہی کو دیکھا لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اس کا خواب حجت نہیں بن سکتا دلیل نہیں بن سکتا پروف نہیں بچ سکتا صرف نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے اس لئے مسئلہ یہ ہے کہ نبی سوئے ہو تو ان کو اتھایا نہ جائیں ممکن ہے کہ وہی اتر رہی ہو اس لئے اللہ کے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَنَامُ عَيْنَا يَوَلَا يَنَامُ قَلْبِي تَنَامُ عَيْنَا يَوَلَا يَنَامُ قَلْبِي فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے اس لئے کہ وہی کا تعلق دن سے ہوا کرتا ہے فرمایا میرا دل بیدار رہتا ہے آپ پر حکم آیا اے میرے ابراہیم آپ اپنے بیتے کو زباہ کیجئے آپ اپنے بیتے سے کہہ رہے میرے بیتے میں نے تو اس کو زباہ کرتے ہوئے دیکھا بیتا بھی وہ تھا جو آگے چنکر کے نبی بننے والا تھا فرمایا یابتی فلماتو مر ستجدونی انشاءاللہ من السابرین ابا جی آپ کر گزرئے جس بات آپ کو حکم ملا ہے آپ ضرور اس کو کر گزرئے اگر آپ نے یہ کام کر لیا انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے آپ نے جو کچھ کوششیں کی تاویشیں کی اپنے خواب کو بورا کرنے کے لئے لیکن اللہ کو منظور اولاد نہیں تھی اللہ کو تو منظور امتحان تھا خداوند قدوس کے اس امتحان میں حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے تو اللہ حضرت شانہو نے ان کی جگہ پر جس جانور کو دیا ہے وہ دنبا تھا اور فرمایا یہ اپنے بیتے کے بدلے میں زباہ کر دیجئے یاد رکھئے میرے بھائیو ہم جو قربانی کے قربانی کے سنت کو اور قربانی کے اس عمل کو اور اس طریق کو جو عدا کر رہے ہیں وہ سنت ہیں حضرت ابراہیم خلیر اللہ علیہ السلام کی وہ طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رہتی دنیا تک کے لئے باقی رکھا ہے لیکن یاد رکھے ایک مسئلہ ایک ہے قربانی کرنا اور ایک ہے قربانی اور حج کے ایام سے چونکہ حج بھی یادکار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فرمایا اے ابراہیم آپ اعلان کیجئے جب قابط اللہ کو بنا دیا فرمایا آپ اعلان کیجئے لوگ دور دور سے اس قابط اللہ کی طرف آئیں گے روایتوں میں آتا ہے آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو اللہ کے گھر کی طرف چلو قیامت تک جتنے لوگوں نے لبیف کہا ہے اللہ کے گھر کی طرف ضرور دوریں گے یہ جواب ہیں لبیق جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے اس آواز کا جو اللہ کے کہنے سے آپ نے دنیا کے اندر لگائی تھی وہ خدا قادر ہے اس بات کے اوپر کہ آپ کے آواز کو ساری دنیا میں پہنچا دے مجھے یہاں پر جو اصل مسئلہ عرض کرنا ہے وہ یہ ہیں کہ آپ دیکھئے قربانی بھی یادگار ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اور حجبی یادگار ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ان دونوں عبادتوں پر اگر غور کیا جائیں تو ان دونوں عبادتوں کے اندر اصل مسئلہ قربانی اور دوردے کا نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کرو قربانی کا اصل مسئلہ جانور زبا کرنا نہیں ہے اصل یہ بتانا ہے من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کرو دیکھو ایک انسان حج کے لیے گیا جب آتوی تاریخ آتی ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تیرے حج کے ایان شروع ہو گئے اب تجھے نکلنا ہے اب تجھے مینہ کی طرف چلنا ہے تو وہ یوں کہیں کہ اللہ یہاں بیت اللہ میں تو ایک نماز پر ایک لاکھ کا سواب مل رہا ہے اور مینہ میں ایک پر ایک ہی کا ملنے والا ہے تو اتنی عظیم برکتوں کو چھوڑا کر تیرے گھر کو چھوڑا کر تو مجھے وہاں مینہ میں بھیج رہا ہے تو مجھے عرفات میں بھیج رہا ہے تو مجھے مصدرمہ میں بھیج رہا ہے یہاں لاکھوں کا سواب ہے وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے تو ایسی مقدس جگہ کو چھوڑ کر مجھے مینہ میں کیوں بھیج رہا ہے مجھے عرفات میں کیوں بھیج رہا ہے مجھے مصدرمہ میں کیوں بھیج رہا ہے ظاہر سی بات ہے اللہ کہے گا تیری مانتا ہے یا میری مان رہا ہے اگر تُو میری مان رہا ہے تو چھوڑ دے بیت اللہ کو چلا جا مینہ کے اندر وہاں پانچ نمازوں کو پل لے چلا جا عرفات کے اندر غروبِ افتاب تک اقامت کر لے چلا جا مستلعفہ کے اندر رات کا قیام وہاں کر لے دسویں تاریخ کو مینہ میں آجا اور اس کے ارکان کو ادا کر لے گیارہ بارہ اور تیرہ کو مینہ میں رہ جا اور اس کے ارکان کو ادا کر لے میری ماننا ہے تو اس کو مان لے اور اگر تیری چلانا ہے تو اپنی طرف سے چلا لے اگر کوئی انسان یہ کہے کہ ہم جس پتھر کو کنکر مار رہے تھے بھلا وہ کنکر کوئی وہاں شیطان تو رہی ہے وہ تو ایک پتھر ہے ایک ستون کھرا کیا گیا ہے اور اب تو بہت بڑی دیوار قائم کر دی گئی ہے وہ تو انہی لوگوں نے بنای ہوئی ہے بھلا اس میں مارنے سے کیا فائدہ اللہ کہے گا میری ماننا ہے یا تیری ماننا ہے اگر تیری مان رہا ہے تو نہ مان اور اگر میری مان رہا ہے تو یہاں میں جو عمل تجھے دے رہا ہوں اس کو ادا کر لے پتھر میں مارنے کو عبادت قرار دیا گیا جس نبی کے ذریعے سے اللہ نے یوں کہلوایا کہ کنکریوں سے نہ کھیلو اسی نبی کے ذریعے سے یوں کہلوایا کہ وہاں پتھر میں مارنے میں سواب بھی لے گا ملوم ہوتا ہے حج کا مطلب ہے من چاہی زندگی کو چھوڑو اور رب چاہی زندگی اختیار کرو من چاہی زندگی کو چھوڑو اور رب چاہی زندگی کو اختیار کرو قربانی سے مطلب یہی بتایا جا رہا ہے کہ بلا دنیا میں لوگ یہی تو کہہ رہے ہیں ان جانوروں کو زبا کرنے سے کیا فائدہ ان جانوروں کو زبا کرنے سے کیا ملے گا جانور زبا کرنا مقصود نہیں ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے بضائر تجھے اس پر سوال ہو رہا ہے جانور کو زبا کرنے سے کیا ملے گا اس کے بدلے میں اتنے پیسے صدقہ کر دینا چاہیے تو اس سے غریبوں کو نبا ہوتا ہے کوئی شک نہیں کہ پیسوں کو صدقہ کرنے سے غریب کو نبا ہوتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے میں جس موقع پر تجھے جو کہہ رہا ہوں اسی کو ادا کرنا میری عبادت ہوگا اسی کو ادا کرنا میری رضا مندی ہوگا میں ان تین دنوں کے اندر تجھے یہ حکم دے رہا ہوں کہ تُو جانور کو زبا کر کے میری خوشنودی کو حاصل کر میری رضا مندی کو حاصل کر تو ان تینوں دنوں کے اندر اس کام کو کرنا ہی ثواب قرار دیا جائے گا یہ دونوں عبادتیں مسکر آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ ہم من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی کو اختیار کریں اب یہ کیسے آئے گا جب کوئی کام کر رہے ہیں کوئی چیز خرید رہے ہیں پیسے میرے پاس آئے ہیں کسی کے امانت میرے پاس ہیں مختلف چیزیں ہیں تو میں اس میں یہ سوچوں میرا رب اس میں کیا کہہ رہا ہے میں کوئی معاملہ بینک سے کر رہا ہوں میرا رب اس میں کیا کہہ رہا ہے میں کسی کی زمین میرے نام پر دستاویز ہیں اور کسی کو پتا نہیں ہے میرا دل اندر سے کہہ رہا ہے لیلے کسی کو پتا نہیں ہے ہم میں سوچوں میرا رب اس میں کیا کہہ رہا ہے میری بہن کے میراز میرے پاس باقی ہے اور بہن بالکل مطالبہ نہیں کر رہی ہے لیکن میں یہ سوچوں کہ میرا رب مجھے اس میں کیا کہہ رہا ہے میں کوئی لکمہ اٹھا کر کھا رہا ہوں میں یہ سوچوں کہ میرا رب اس میں کیا کہہ رہا ہے میں کوئی گناہ خلوت میں بیعت کر زنا یا بدکاری یا کوئی بھی گناہ چوری یا امانت کے خلاف کرنے کا سوچ رہا ہوں میں یہ سوچوں کہ میرا رب اس میں کیا کہہ رہا ہے جگہ جگہ پر مجھے یہ سوچنا میں کوئی بات بولو کسی کے اوپر کوئی الزام لگاؤ کسی سے متعلق کوئی بات کو میں یہ سوچوں کہ میرا رب مجھے اس کی عزاجت دے رہا ہے یا نہیں عزاجت دے رہا ہے قدم قدم پر میری زبان کی افادت اور ہر عمل پر سوچنا اس کو کہا جاتا ہے قربانی ورنہ آپ نے جانور کو زبا کر دیا اور دل وہ پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے تو خیر وہ جانور تو ادا ہو گیا اور قربانی تو ایک ادا ہو گئی لیکن قربانی کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا اس لئے ہمیں چاہیے کہ قربانی کا مقصد حاصل کرنے والے بنے اپنی زندگی کو رب چاہی زندگی پر لائیں اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارے مولا کے منشے کے مطابق زندگی گزارے ہر ایک کو یہی ایک قریب میں ایک شہر ہے جس شہر کو شہر خموشہ کہا جاتا ہے یہ خموش کا شہر یہاں ہمارے بازوں میں ہے جو مجھ کو اور آپ کو اعلان کر کر کے کہہ رہے اور زمین پہ پاؤں مار مار کر کے چلنے والوں ایک دن تمہیں بھی یہاں سونا ہے ایک دن تمہیں بھی یہاں حاضر ہونا ہے ایک دن تمہارے بھی آنکھیں بن ہو جائے گی تم دین کے دغاباز بن کر تم دین کے غدار بن کر تم اللہ کے بے وفا بن کر تم شریعت کے غدار بن کر اس زمین پر دندر آتے کتنے فیروگے اور کتنے تقبر کرتے چلتے رہوگے اور کتنے اچھلپون کرتے ہوئے چلتے رہوگے تمہیں میرے اندر آنا ہے پھر میرا عذاب پھر میرا معاملہ پھر میرا تمہارے ساتھ برتاؤ وہ تم دیکھ لوگے اور اگر تم رب چاہی زندگی کو بنا کر کہاتے ہو تو یقینا میری نعمتیں اور میری طرف سے انعام جو اللہ تم پر کرنے والا ہے وادی مشان انعام ہوں گے اس کو بھی تم دیکھ لوگے اس لئے میرے بھائیو ہمیں رب چاہی زندگی کو اپنانا ہے اور من چاہی زندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ ادل ادھا کا پیغام ہے یہ حجاج کرام کا پیغام ہے یہ قوت اللہ کا پیغام ہے یہ مینہ کا پیغام ہے یہ عرفات کا پیغام ہے یہ مستلعبہ کا پیغام ہے یہ مکہ کی گلی گلی کا پیغام ہے کہ من چاہی زندگی چھوڑو اور رب چاہی زندگی کو اپناؤ اپنے آپ کو اللہ کے لیے اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرنے والے بنو میرا نبی عید کے دن نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے ادل فطر کا موقع ہے روایت ضعیب ہے لیکن علماء نے بضائل کے بعد میں اسے قبول کیا ہے میرا نبی عدد کی تربیت کے لیے جا رہا ہے حسن اور حسین دونوں ساتھ ہیں چند بچے راستے میں ویسے ہی تہلتے کھیلتے چڑھ رہے تھے لیکن ایک بچہ اداس اداس چڑھ رہا تھا میرے نبی علیہ السلام نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اس لیے کہ کسی کی اداسی دیکھیں اور رحمت کا پہ کر گزر جائیں یہ نہیں ہو سکتا تھا آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا بیٹے یہ سب اچھلتے اچھلتے چڑھ رہے ہیں بچے ہیں تو کیوں نہیں تو اس نے اپنے آسوں پوچھتے ہوئے یوں بتایا کہ میں یتیم ہوں میرا باپ مر چکا ہے اور میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے میرے پاس وہ کپڑے نہیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر میں اپنی زندگی کو گزار سکوں میرا نبی ادھامیں نہیں گیا واپس اس بچے کو لیا اور اپنے گھر پر لے کر آیا اور فاطمہ سے فرمایا اس کو گسل کر آؤ اور حسنہ حسین میں سے جس کے کپڑے اس کے بدن پر آ جائے اسے پہناؤ میں اس کے انتظار میں ہوں جب تم تیار کروگے تو میں اسے لے کر ادھام میں جاؤں گا ساری دنیا محمد کا انتظار کر رہی ہے اور محمد اس یتیم کا انتظار کر رہا ہے آپ اندازہ لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو اس امت کو دی گئی ہے جب وہ تیار ہو گیا بچہ تو حسنہ حسین کو ساتھ چلایا اور بچے کو اپنے کندے پر بٹھا دیا اور بٹھانے کے بعد اللہ کا نبی لے کر چل رہا ہے اور وہ بچہ مالے خوشی کے راستے میں اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہے کہ میری سواری بھی کتنی اچھی ہے ساری کائنات کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندوں پر بٹھا کر کے اسے لے جا رہا ہے اور ادھام کے اندر لے گیا اور فرمایا بیتا آج سے میں تیرا باپ ہوں گا اور کیا تو میرے باپ ہونے کو قبول کر لے گا اس نے کہا اس سے بر کر میری قسمت کیا ہو سکتی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ بن جائیں میرے بھائیوں جب تک اپنے آپ کو اللہ کے تابع اللہ کی مخلوق کے اللہ کی مخلوق کے جذبات کو پورا کرنا اور ان کے خدمت کرنا اپنا طریقہ نہیں بنائیں گے وہاں تک ہم اللہ کے وہاں کامیاب نہیں ہو سکتے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی کو اپنائے اسی میں کامیابی ہے کب تک ہم خلاف شریعت چلتے رہیں گے کب تک ہم خلاف سندگی گزارتے رہیں گے کب تک اللہ کے باغی بن کر کے زندگی گزارتے رہیں گے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور آج کی یہ مبارک عید اللہ تعالیٰ اس کی سعادتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اللہ کی بے شمار نعمتیں اتر رہیے حق تعالیٰ ان نعمتوں سے ہم سب کو بہراور فرمائے اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے یاد رکھیں قربانی عبادت ہے اس کا جانور بھی اللہ کا پسندیدہ ہے اس لیے اس کے ہر چیز کی تازیم اور تقریم کی جائیں اس کو زباہ کرنا یہ ظلم کے ساتھ نہ ہو اس کو زور سے پچھاننا نہ ہو اس کے اوپر غلط طریق سے اس طرح پر زباہ نہ کرنا ہو جس سے اس کو تقلیب دی جائیں اس کے زباہ کے بعد جو آزا اس کے بچ جاتے جو کسی کے کھانے کے کام میں نہیں آتے وہ بجائے ادھر ادھر دال دینے کے اس کو کسی جگہ دفن کر دیا جائیں فقہانے لکھا ہے اس میں دو مسئلے ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے آپ نے غلط جگہوں پر دال دیا دوسروں کو اس کی بدبو سے تقلیب ہوگی اور تقلیب پہنچانا حرام ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عبادت کے چیزیں عبادت کے ساتھ جو چیز متصب ہو جاتی ہے وہ بھی قابل عزت بن جاتی ہے اس لیے اس کو دفن کر دینا چاہیے ہمارے لوگ ان مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں اور ہماری ہی وجہ سے ہماری بہت ساری عبادتیں یہ بدنام ہو گئے ہماری ہی وجہ سے بدنام ہو گئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا قربانی ادگاہ میں کرو لیکن شامت اعمال ہے ہمارے اعمال کی نحوست ہیں کہ ہم نہیں کر پا رہے یہ کسی کا بنایا ہوا کھیل نہیں ہے ہم اپنے ہاتھوں سے لائے ہوئے ہیں اللہ معاف فرما ہے اس امت کو ایک بہت بڑے دی ایس پی نے مجھ کو بتایا کہ مولی صاحب جب ہم عابدن پتر دینے کے لئے گئے ہیں بہت بڑے دی ایس پی نے مجھے بتایا کہ مولی صاحب ہم کو آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تمہارا ہی مسلمان ہم کو بلاتا ہے تو ہمیں مجبور ہونا پڑتا ہے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ہمارے لوگوں ہی سے ہم کو تکلیف پہنچتی ہے ہمارا اسلام اپنوں سے بدلام ہوا ہے دوسروں سے بدلام نہیں ہوا دوسروں نے تو اسلام کی عزت کی اسلام کو مقام دیا اپنے آنکھوں سے چمع میں ابھی تین دن پہلے کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں عمد آباد کے اقصاب میرے پاس آئے اسلام کے نام پر انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس قرآن کریم کو اٹھانا چاہتا ہوں میں نے کہا آپ نے اسلام قبول نہیں کیا اس نے کلمہ پڑا پوری حضان دی اور کہا میں اپنے وہاں اقمالی صاحب سے صرف چکا ہوں میں نے کہا آپ جرا وضو کر لیجئے ان کو جرا وضو وضو کر آیا اور میں نے قرآن پکڑایا بہت دیر تک وہ اپنے سر پر رکھ کر کے روتا رہا ان لوگوں نے تو اسلام کو سینے سے لگایا ہے مسلمانوں ہی نے اپنے مذہب کی توہین کی اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں اور ہمیں بجائے کسی کا نقصان پہنچانے کے اپنی ذات کو دیکھ کر اللہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان عن الحمدللہ رب العالمین نیت جو ہے وعبید کی جو نماز ہوگی اس میں نیت نیت کا معنی ہوتا ہے دل سے ارادہ کرنا زبان سے بولنا کسی کتاب میں نہیں آیا ہے زبان سے بولنا کسی کتاب میں نہیں آیا دس دل سے نیت کر لو اور وہ نیت یہ ہے کہ میں جو ہے دو رقات عدل ادحا کی واضح نماز اس امام کے پیشے پر رہا ہوں چھ زائد تقویروں کے ساتھ دو رقعات واجب نماز چھ زائد تقویروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے پر رہو اس کے بعد نماز شروع ہوگی اللہ اکبر پہلی تقویر ہوگی تقویر تحریمہ پھر اس کے بعد سنا پڑی جائے گی سنا کے بعد تین مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دو اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دو اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر باند دو یہ تین تقویریں ہوگئے قرات ہوگی اور رکو سزدہ ہوگا اس کے بعد دوسری رقعات شروع ہوگی تو دوسری رقعات میں پہلے قرات ہوگی اور قرات کے بعد پھر رکو میں جانے سے پہلے تین مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دو اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دو اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دو اور چوتھی تقبیر میں اللہ اکبر بول کر کے رکو میں جائیں گے اس کے بعد نماز پوری ہوگی نماز کے بعد خطبہ ہوگا اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے ہماری نماز کو بھی قبول فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ